ابھی آپ کے سامنے جس شخصیت کو داغت اختاب دینے لگا ہوں وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں وکیلِ ولایتِ امیرِ المومنین مفسرِ تاریخِ کربلا علامہ سید امیرِ الحسن نکوی صاحب آف گجرات بہترین انداز میں محمد و آلِ محمد کا ذکر کریں گے قبلہ کیامت پہ نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت قلعیمان نعرہِ حیدری یاغذبان نعرہِ حیدری حسینیت یزیدیت اہلِ بیعتِ دشمنہ دلانت باق سیدادِ دشمنہ دلانت درود پڑھوالِ محمدی ذاتے جناب علامہ سید امیرِ حسن نکوی صاحب آف گجرات سیداد میرے حالو تھے کونی ایدر بھی ہے جی بیٹھے جی جی تسی اگر آجو تھے اے پکھا چلا سڑیئے اے تے اسی بھی نو بجے دی ٹورے ہیں آجو اے پکھا چلا سڑو ہوں یار اے تے بندے چل یہ پکی گا لے اے پکھے دی کوشش کرو جی چل جاندہ ہے بانی ہوئے نا کوئی کاردہ وارس کوئی اے دلوازیب ایسے رحم اللہ منقر الفاتحہ لجمیل مومنین مرہومین بالاخص بالیان مجلس کے جو مرہومین ہیں اور جنہوں نے مجلس شروع کروائی ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ کل ہو اللہ سارے مل کے تلاوت فرمائے آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمورسالین وخاتم نبیین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین سیم ابن امہی کالا فی شان ناد علیان مظہر الاجائب تجد ہو ان اللہ کا فی النوائب قل احمی مغمن سیان جالی بے اظامتک یا اللہ واب نبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واب ولایتک علی بن ابی طالب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا زہرہ بحق الحسین ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا صاحب الاسر والزمان بحق حسین علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا حکمو یا حکمو یا حکمو یا حکیم یا کاشفل کر بے انوجہ الحسین علیہ السلام اکشف کر بی بحق مولک الحسین علیہ السلام یاکا شفل کر بے انوجہ الحسین اکشف کر بے بحق اخیق الحسین یاکا شفل کر بے انوجہ الحسین اکشف کر بے بحق مولک الحسین اللہما صلی اللہ محمد و آل محمد اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یل تقیان بینہما برزخ اللہ یبگیان یخرجو منہما لہلو والمرجان مل کے بلند ترد رود پڑو محمد و آل محمد کی ذات علیہ بردرانی بانی ماشاءاللہ مجلس اعزا صبح سے شروع ہے ہر بندہ اپنے اعتبار سے مولا کی ڈیوٹی دے رہا ہے پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں سننے والوں کی ڈیوٹی سننے کی ہے لنگر دینے والوں کی ڈیوٹی یہ مولا کا ایک نظام ہوتا ہے اور مولا جس کو چاہیں جس طرح کی ڈیوٹی عطا فرمائے اچھے نوکروں کا کام ہوتا ہے جو مولا کہہ دے وہ کر کے دکھائے یہ مزاج پہ ہوتا ہے انسانی زندگی ہے اور گزائیں کیسی ہیں لیکن یہاں ہے کیا مجلس اور کسی کی بیٹے کی شادی پہ ہم نہیں آئے کسی کی اپنے گھر کی صفحے ازا کتنا عظیم گھر ہے جس میں بطول کے بیٹے کی صفحے ازا بچھی جائیں تو یہ پیچھے والے چلو بزرگ کچھ اب آقا سہارا لیں نجوان آپ سے میری گزارش ہے جب مجلس میں ہی بیٹھنا ہے یہ آگے فرنٹ خالی ہے درود پڑھ کے اگر آگے آجائیں تھوڑا سا محول اور اچھا بن جائے گا آج یہ آگے اور باہر کا وہاں کے ساتھ محول بڑا اچھا بنا ہوا ہے نعرہ تکبیر اینج نہیں تھوڑا جا محول نو ذرا بلندی نال ہے مالک کا ناظرہ بلند آواز خالق دنا مالک کا نام بہت بلند خالق کا نام بہت ہی بلند آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدریہ حیدریہ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت سلوات بر محمد رعال محمد اللہ حسینیت اللہ حسینیت اللہ حسینیت کے علماء کٹھے ہو کر پڑھیں لکھیں غدیر نہیں لکھی جا سکتی نہیں لکھی جا جو میرے مطالعہ میں ستر ہزار کتاب جو میں نے مختلف جگہ سے ستر ہزار کتاب غدیر پہ اب تک لکھی جا چکی ہار بندے نے اپنا اسرار پیش کیا لیکن خدا کی قسم میں جاہز نتیجے پہ جس پہ پہنچا ہوں غدیر یا پڑھنے والا اللہ ہو سننے والا مصطفیٰ ہو یا پڑھنے والا مصطفیٰ ہو سننے والا مرتضیٰ ہو یا پڑھنے والا مرتضیٰ ہو پھر سننے والا مجتبہ ہو آر امام نے اپنے دور میں غدیر منوائی آپ کی تھوڑی سی توجہات اپنی علمی حوالے سے جو آدم کو اللہ نے حضرت آدم کو اللہ نے عرش پہ جو سجدہ کروایا تھا وہ بھی ٹھارا غدیر کا دن تھا زمداری سے کہہ رہا ہوں کون سا دن تھا اٹھارا اٹھارا زل حج کا دن تھا جب عرش پہ اللہ نے آدم کو سجدہ کروایا تھا یہ میری چونکہ میں کربلا والو کا نو کر ہوں میں وہ باتیں کروں گا جو آپ نے پہلے نہیں سنی ان گرائیوں کی ترحمت وجہ کروں گا تیرے میرے آٹھوے مولا مولا رضا علیہ السلام نہیں ستیس علوات نہیں چاہی دے اللہ سل علیہ محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد مولا آٹھوے تشریف فرما ہے اپنے صحاب میں اپنے طالب علموں میں بیان کر رہے ہیں اٹھارا گدیر اب سننا آپ نے ہے پڑھنا تو میں نہیں ہے جتنا جان کے جتنا پیار سے سنیں گے نا آپ کہتے تو ہیں کہ مولوی زاکر تنگ کرتے ہیں لیکن ہماری مجبوری کیا ہوتی ہے پڑھنا اکیلے کا کام نہیں جب آپ ہمارے ساتھ ملتے ہیں ہمارے پڑھنے کو اور دل کرتا اور دل کھول کے اسرار پیش کیا جاتی آٹھوے آقا تشریف فرما ہے نوکر بھی سامنے ہے مولا کے تیل علم بھی سامنے ہیں گدیر کی بات چال پڑی تیرے آٹھوے آقا فرماتے ہیں اٹھارہ گدیر کا دن بلکل ایسے تھا جیسے اللہ نے عرش پر ملائکہ کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو تھوڑا سا جاگنا بلکل ایسے تھا جیسے آدم کو اللہ نے کہا ملائکہ کو کہا آدم کو سجدہ کرو اب یہاں تک بات آپ نے سنی ہے آگے کی بات جو مولا بیان کر رہے ہیں مولا فرماتے ہیں آدم کو سجدے کا حکم اللہ کی ذات نے دیا بلکل غدیر میں بھی علی کی ولایت کا اعلان بھی ایسے ہوا مولا فرماتے ہے یاد رکھو جیس جیس نے آدم کو سجدہ کر لیا وہ ملائکہ معصوم بنے جیس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا وہ شیطان بنا اٹھارہ غدیر میں جیس جیس بندے نے علی کی ولایت کا اقرار کر لیا وہ ملائکہ معصوم کی سنت پہ چال پڑا جس نے انکار کیا وہ شیطان کی سرعت پہ چال پڑا پانج نارے پانج تری چند لکھ نارے ہی دری ہی اندر بیعہ نارہ تو چنگا ماریا جا سکتا ہے اندر آنے آواز زیادہ ہونے چاہی دیا ہاتھوں کو بلان کر نارہ ہاتھ تو جو ہے یا نہیں مولا نے فرمایا جنہوں نے سجدہ کر لیا وہ ملائکہ معصوم جنہوں نے انکار کیا وہ شیطان غدیر میں جس جس بندے نے علی کی ولایت کا اقرار غدیر سے لے کر غدیر کے بہت تک کر لیا وہ ملائکہ کی سنت پہ عمل پہرا اور جس نے انکار ولایت علی کیا وہ کل بھی شیطان کا تھا آج بھی تو جو ہے یا نہیں یہ مولا رضا علیہ السلام کا فرمان میں نے پیش کیا تو غدیر بہت بڑا موضوع ہے مبالہ کل ہے عید غدیر مناو میری مومنوں سے اپیل ہے یہ آدم نے غدیر کی عید منائی عید کیوں نہ منات جس کو سجدہ جو ہوا تھا آئے آئے آدم نے بعد میں پوری زندگی عید منائی کیوں کہ سجدہ ہوا تھا لو آپ کی محبتوں کو دیکھ کر ایک آگے کی بات کروں اس ہی زمن میں یہ مفاتی الجنان کھولنا ہمارے پاک شیعہ مذہب کی بہت بڑی کتاب اردو ترجمہ موجود گھروں میں جا کر اس میں غدیر کے دن کے عمال پڑنا اس میں تیرے معصوم امام فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ آسمان کے ملائکہ ہاتھ ملا کر مسافہ کریں وہ اٹھارا غدیر کو علی کی زیارت پڑا کرے وہ کیا کرے اٹھارا جہاں بھی ہے نجف میں جا سکتا ہے نجف میں چلا جائے نہیں تو اپنے گھر میں اپنے محلے کی مسجد میں زیارت امیر المومنین زیارت امیر اللہ اس کی تلاوت کرے جیسے جیسے ملائکہ آکر ہاتھ ملا کر مل دے نہیں مسافہ لیکن اس طرح ملائکہ اس کے ساتھ مسافہ لیں گے کس کے ساتھ جو آج چودہ سو سال کے بعد مومن زیارت علی پڑے میں کہتا اپنا مقدر دیکھنا جس کو سجدہ ہوا وہ آدم تھا جس کی زیارت کے صدقے میں ملائکہ تجھے مجھے آکے سلام کریں اس کو علی کہتے ہے اپنے گھر میں کھانے کا انتظام کر اٹھارہ گدیر کے دن یہ عمال بتا رہا ہوں اٹھارہ گدیر کے محسوس فنماتے اٹھارہ گدیر کے دن صبح اٹھ گسل کھانے میں جا گسل کر نیت گر گسل لے اٹھارہ گدیر عید گدیر کرتا ہوں ترتیبی قربتان اے اللہ فرماتے ہے تو گسل کر کے کپڑے بعد میں پہنے گا اللہ کی ذات اس بندے کے گناہ معاف کر دیتی ہے چاہے آسمان کے ستارو جتنے ہی کیا ہونا ہونا اے عمال جے گدیر دے دے پیغام تو آج دو رکت نماز عید غدیر ہے جو زہر سے پہلے پڑھ نہیں وہ پڑھو نیک کپڑے دو مومنوں کو کھانے کا انتظام کرو بکرے کی عید پہ کربانی دینا اور بندوں کی بات ہے اے کچھ وار دیوی چھو بیٹھیا جنہ اٹھانہ غدیر دا بی کو کربانی میں تو آرے ساملے نوکر بیٹھے ہیں دو بکرے کی تینے اٹھاران ہو میں اٹھ سال دس سال تو غدیر دی کربانی کرنا دوسری نہیں کر دا اور تیرے میرے مولا کا فرمان ہے جو میرا منتدار اٹھارہ غدیر کے دن اپنے گھر میں اپنے رشتے دار شرط مومن والے کی نہیں فرماتے جو بندہ مارا میرا منتدار غدیر کے دن اپنے گھر میں ہو اپنے بارگاہ میں ہو اپنے کسے مقام پہ مومنوں کو دعوت کر رکھے زیادہ کو نہیں فرماتے ایک مومن کو ایک وقت کا غدیر کے دن کھانا کھلا دے علی فرماتے ہے اس دنیا میں بھی اس کی غریبی دور رکھنا میرا کام ہے آخرت میں جنر دلوانا میرا کام ہے توجہ آئے جی یا نہیں اے غدیر دے دن دیاں غدیر دا دن منایا کرو اپنے بچے آنو کپڑے لے کے دیا کرو اے خوشیاں دس یا کرو اور بل اخ سادات سیدو کا کام ہے کہ وہ ٹھارا غدیر کے دن اس طرح کی خوشی منوائیں زمانے کو پتا چلے کہ ان کے بابا علی کے سر کے تاج پہ اس دن تاج خلافت بھی رکھا گیا تاج ولایت بھی رکھا گیا تھا یہ سیدو کا بالاخص کام ہے سیدو کا امتیوں کا بھی ہے سیدو کا بھی جتنا ہو سکے غدیر کے دن یہ کل مبالا ہے ہماری دو ہی تو خوشیاں ہیں جو میں نے آیت قرآن پڑھی ہے غدیر اٹھارہ انیس بیس تین دن تک غدیر ہے اکیس بائیس تائیس آج کل چوبیس ہے اس میں تاریخ بڑی پڑی ہے اگر طبیعت ہے تو تھوڑا سا ٹچ دوں تھوڑا سا قرآن کی سورہ رحمان کی آیت پڑی الرحمان علم القرآن خلق الانسان اس میں یہ آیت پڑی تلاوت کی جو میں نے آگے کی مراج البحرین یل تک یان بین ہما برز اللہ یب گیان یخرج من ہما اللہ لو وال مرجان کیا مطلب اللہ کہہ رہے میرا حبیب مراج البحرین دو دریاؤں کو ملا دے دو دریاؤں مراج البحرین بحرین کہتے ہیں بحر ایک بحرین دو دو دریاؤں کو آپ پس میں ملا دے میرا حکم ہو گیا بین بین ہما برز ان کے درمیان میں ایک رسالت کا پردہ لا یب گیان جو ایک دوسرے پہ غلبان نہیں کرتے لیکن اللہ کہتا ہے تو ملا میں اللہ ہو کہ رہا یک رو جو من ہم اللہ لو وال مرجان اسی سے لو لو بھی نکلیں گے مرجان بھی نکلیں گے جب اس کی تفسیر پوچھی گئی مال مراد و من البحرین دو دریاؤں سے مراد کیا ہے فرمایا بحر الاول بحر الامامت بحر ثانی بحر الاسمت فرمایا پہلے دریاؤں کا نام دریاؤں امامت ہے دوسرے دریاؤں کا نام دریاؤں عصمت ہے پہلا دریاؤں علی ہے دوسرا دریاؤں فاطمہ ہے درمیان میں جو پردہ ہے رسالت کا یا حروج من ہم اللہ لول مرجان اس سے جو لہ لو نکلیں گے وہ حسین ہیں اور حسن ہیں یہ موتی اس سے نکلیں گے یہ اٹھارہ اور انیس کی رات بی بی آلیہ فاطمہ کی رخشتی کا دن ہے ہاں اور رخشتیاں تسی بھی کر دے ہو اپنیا بیٹیاں نیا لیکن اس وقت منہ نظارہ ہی کیا ہوگا جب نبی کے گھر کی بیٹی اللہ کے گھر کے بیٹے کے گھر جا رہی تھی آئے ہائے میں کوئی جملے آت ہو جائیں ہاں اے قرآن مجید کوئی اللہ ہے یا نہیں لم یا لد ولم یو لد ہے یا نہیں لم یا لد دمانہ کی یہ نہ اس کا کوئی بیٹا ولم یو لد نہ وہ کسی کا نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا یہی ترجمہ ہے شیعر نے کلم اٹھایا کلم اٹھا کے کہتا ہے لم یا لد ولم یو لد پہ یقین تو ہے میرا لیکن لم یا لد ولم یو لد پہ یقین تو ہے میرا لیکن خدایہ تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آتی ہے آئے 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 لم یا لد ولم یو لد پہ یقین تو ہے میرا لیکن خدایہ تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آتی ہے ہاں تاریخ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے گھر کا بیٹا تھا نبی کے گھر کی بیٹی تھی یکم کو ہوا عقد ٹھارہ انیش زکاہ دل حج کے درمیانی رات فاطمہ دلن بن کے نسہریوں کے خدا کے گھر میں آئی آئے 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 دھولا جا جا گیا ہے اے اللہ اور علی دیوے چھو فرق ہے اللہ شادی نہیں کردہ علی شادی کی تھی تو بجوہ ہے یا نہیں اے فرق ہے انہیں شادیاں اولاد واسطے نہیں کیتیاں انہیں اولاد کے لیے شادی نہیں کی صرف شادی کو ایس لیے کیا تاکہ زمانے کو پتا چل جائے رشتہ کتنا معظم ہے اور ادھر پتا چل جائے شادی کرنے والا علی کون ہے شادی نہ کرنے والا علی یہ فرق پیان کرنے کے لیے علی چلی ہے فاطمہ زمین پہ جو ہوا وہ ہوا میں بس یہی بات پڑھ کے ممبر بھائیوں کے حوالے کر رہا ہوں ہے طبیعہ چھنا اللہ کی ذات نے جناب فاطمہ کے اس رخصی کی رات تین دن پہلے آسمانی مخلوق کو حکم دیا تیاری کرو آج علی و فاطمہ کی شادی کا دن قریب آ رہا تیری میری بیٹی کا شادی ہو تو ایک نکاح خان بس تیر تنگ سی ہو دے تو بھی بڑے ہونے ہیں ہے گالی یا نہیں اب مذہر اتنا حال ہے ٹول پیسہ انہاں واجے پیسہ انہاں اور فضولیات پیسے انہیں میرے جال پیسے انہیں نہ میرے جال نے نکاح پڑھنے نہ ٹول آلیاں پڑھنے نہ واجے آلیاں پڑھنے نہ کوڑے نچان آلیاں پڑھنے انہاں سارے ہاتھ خرج کر کر کھنا نکاح دے وچھ دو ہی کاموں دے نے یا حکمہ یہ رہا شریعت ہے تی یا نکاح اسی حکمہ دینا لگے ہمیں بڑا بڑا پندیاں نوں بڑے بڑے جگری آلیاں نوں جسو لے آکھ ہے نا بانہ ہزارن حکمہ آری ہیں وہ بارہ زار تو پہ ڈر دے تو جو ہے جی یا نہیں ہے یا نہیں تو جی آکھ یہ ملوی انہیں نکاح خان دے فیس دے ہو وہ تھے بھی آکھن دے ککھ نہیں رہ گیا پانچزارے دوزارے تریزارے تو جو ہے جی یا نہیں جنہیں نکاح حلال کیتی یہ نا او دے واسطے کوج نہیں تو جنہ آکے حرام کیتا ہے انہیں واسطے سارا کوج یہ تو جو ہے جی ہے مسئلے بھی شریعت دے انہیں چاہیے دے لیں یا نہیں اور عیدتیں عمل کرو عمل کی کرو جیڑی شادی شریعت آخ دی ہو کر جیڑا خرچہ شریعت آخ دی اپنی تی تے اپنے پتر دی شادی تے کر او کر انہیں خرچے نہ کر بے آج دا پیسہ لے کے پوری زندگی پھر مقروض ہو کے بیٹھا رہے ہیں آج آنی گیا قانون ہون کہ ایک کروڑ دو کروڑ سر چاہیے پاکستان دی ایک کروڑ پینتی سال توٹتے بچیاں بیٹھیاں نے جنہیں دا نکاح ہی نہیں ہویا صرف تیرے جہیز دی لانت تو تیری شاہی خرچے دی لانت اگر تو بھی خرچہ پورا کرتا غریب بھی اپنی بیٹی بیا سکتا جو تو نے اپنی بیٹی پہ اپنے بیٹے کی شادی پہ پچاس لاکھ کروڑ خرچ کر دیا ہو سکتا ہے تو اسی کو تقسیم کرتا تو غریب کی سو بچی کو بیا دیتا ہے یا نہیں ایک ڈالرہ دی یہاں بارشا ہوں دی جانے پہ یہاں ڈالرہ دی پیغام ڈالرہ دی یہاں بارشا ہوں جنجان تے بی بیاں تے نہیں نہیں کر دیا اٹھ کے اے اوئی کر دے نے جنہ نے کدھی کدھی پیسہ بیکھے ہے جنہ لیٹ زندگی دے پیسہ بیکھے ہے موبائلہ نہیں ہے بارشاں ان دیانے پہ یہاں خدا دی کس ہمیں شریعت ویچ کونی جے ہمیں ممبرتے آنا تو ان دے کال کتی ہے نا آج تری ہے آ کال یکم ہوں گئی ہے تھے تے قانون ہی تو میرے واسطے بڑا اچھا بننگی ہے جیڑا پاکستان ویچ دو شادیاں نہ کرے انہوں پانچ لکھ جرمانہ تے جیل بھی دو سال یہ بھی قانون پاس ہو گیا جی کیاری کرو نا آرہ ہے لری دا آیا ہے انہوں رکھنا بڑا اکھ ہے دو ہاں نو رکھنا بڑا ہی اکھ ہے نا کرنا نو آتھ لگتا یا نہیں لگتا اے مجمد سامنے پہ آتھ لاندے ہو نا سید تے تانوس لینے پہ رسول اللہ جی نجاراں رکھنے آنگا لڑتیاں ہو بھی ہیں جی حسان سڑیاں رسول دا بھی کو جنین ہے تو جو اے بلالے ہو نے زاکر صاحب نو بلالے ہو شہر آباد بھی کرو زاکر اتھے لیا ہو آہ سلوات بھر محمد رو آل محمد آہ جی پیغام لب گیا یا نہیں لبا اللہ کی ذات نے جنت میں شجرِ طوبہ کو حکم دیا اپنے سمرو کو پوری جنت کے اندر نشاور کر کہ اس سے اس اٹھارہ اور انیس سے پہلے اس نے اپنے سمرات کو نشاور کیا ادا کی قسم تاریخ کے جملے جو میں نے پڑے ہیں ملائکہ کو حکم دیا ان کو اٹھاتے جاؤ وہ اٹھاتے چلے گئے ملائکہ نے اٹھا کے جیسے ہی اس کو کھولتے اس کے اندر مومنین کے نام لکھے ہوتے مومن کے والد کا نام لکھا ہوتے آلیہ کی شاتی میں تجھے مجھے بھی دعوت ہے جو مومن ہے روایات میں لکھا ہے سلوات پڑھو محمد اور آل محمد کی داد بسم اللہ کتابوں میں یہ بات درج ہے وہ شجرِ توبہ نے جو چھاور جو کیے تھے اپنے سمر ان کے اندر ہر مومن کا نام اس کے والد کا نام اور حورانِ جنت نے اٹھا لیا فرماتے ہیں کل تیرہ میرا نام بھی ہوگا فرماتے ہیں کل جب جنت ہو جائے گی معاشر ہو جائے گا مومن کا حساب ہوکے جنت میں جائیں گے نہ اس فرشتہ سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا وہ آپ کے لئے دعوت نامہ لے کر تیری علی کی شادی کی دعوت تھی لیکن آسمانوں پہ یہ زمین پہ بس بھائی کے حوالے میں برکا رہا زمین پہ کیا ہوا اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا ہر سردار ملائکہ کو ستر ستر ہزار کی تعدار لے کر زمین پہ جاؤ ستر ستر ہزار کی تعدار لے کر جبرائیل آیا میکائیل آیا اسرائیل آیا اسرافیل آیا رزق دینے والا بھی آیا جو تقسیم کرنے والا فرشتہ تھا وہ بھی آیا جو تاریخ کہہ رہے ہیں جو کتابوں میں میں نے پڑھا ہوا ہے اور جبرائیل بھی آیا موت دینے والا بھی آیا زندگی دینے والا بھی آیا تو جو ہے یا نہیں یہ آسمانی محلوک اتری ہی در سے پیغمبر نے چونکہ جب فاطمہ تو زہرہ کا عقد ہوا اور شادی ہوئی تھی نا رخشتی ہوئی تھی اس وقت پیغمبر کی زیادہ بیویاں نہیں تھی اے راش کو نہیں سی اوڈو پہ ایا اوڈو راش کیونکہ پہلا تے منگ دے رہے نا آئے 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 پہلا تے پیغام دے کے کی رہے پیغمبر کو لوں رشتہ فاطمہ دا منگ دے رہے پہلے منگیا دوسرے منگیا اللہ تے رسولہ کیا نہیں ہے تھی اختیار ہی کوئی نہیں تو اوڈو راش بیویاں دا کوئی نہیں سی جس وقت فاطمہ دی رخشتی ہو گئی یہ نا نو یقین ہو گیا انہیں نا بے کے پلان بنایا انہیں لے پیت کینج بنیئے آنکھیں لے کے نہیں تے انہیں دے کے بھان جائیے لے کے نہیں تے انہیں کی کریے اے اوڈو بعد راش پہ آجے لیکن جڑھیاں اس وقت دو یا تین احسان نہ پیغمبر نے ان کو بھی کہا امی ایمن کو بھی کہا فاطمہ کو آسمان سے اتری ہی سواری پہ سوار کیا گیا جنتی لباس پینا کے دولھر بنایا گیا پیغمبر نے مہار خود پکڑی ہروں نے اوپر سے درود پڑھنا شروع کیا ملائکہ نے درود پڑھنا شروع کیا تاریخ کرتی ہے یہ درود پڑھتے ہوئے چلے ہیں علی کے گھر کی طرف وہ انداز عجیب ہوگا جب پیغمبر پہنچے ہیں علی کے گھر کے دروازے پہ اس وقت علی کے نے پیغمبر نے وہی کے بغیر نہ بولنے والے نے دیکھ کر پردہ ہٹا کے فاطمہ کو مخاطب کر کے کہا آج میں تجھے علی کے گھر میں زوجہ کی حصیت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اے فاطمہ بنتے اے بیری بیٹی فاطمہ یاد رکھنا میں نبی بھی ہوں میں امام بھی ہوں میں سب کچھ ہوں لیکن آج کے بعد میرے گھر میں بھی آنا ہے تو علی کی اجازت سے آنا کس کی اجازت سے آنا یہ ولی ہے یہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کی شادی کی کائنات کی عورتوں کو لیے ترس دیا اور اگر جہیز دینا زیادہ دینا ٹھیک ہوتا تو نبی نہ دیتا اب بولا نبی نہ دیں دے نبی نے نہیں دیا نا کائنات کا حصول جانتا تھا اگر میں نے جہیز زیادہ دیا تو میرا غریب امتی کیا کرے گا اس لیے آپ نے صرف اور صرف ایک ہی عمل میں شریعت نہ رکھ سجدہ کر لینا کافی نہیں نماز پڑھ لینا کافی نہیں نماز کے پڑھنے کے بعد جو نماز کہتی ہے وہ کرنا بھی نماز ہے اے در نماز دا سجدہ چھڑ دا نہیں ہوں تے باہر نکل کے چھوٹ دا کھتا چھڑ دا نہیں ہوں تو جو آیا نہیں اے میری دنیا داری دی مجبوری ہے میں فلانی جگہ تے گانے دے واس تے یاہے دے شادی دے ویچ کوڑے نچانے نے اے تیری دنیا دی مجبوری ہے تو شریعت نہیں سمجھے تو جو ہے یا نہیں اپنی شریعت محمد و آل محمد پہ عمل پیرا ہو جو بس دنیا نہیں سمجھی آل محمد کا مقام کیا اگر سمجھ جاتی تو کبھی بھی علی کی بیٹیاں ننگے سر بازاروں میں نہ پھر آئی جاتے ہیں ویور بیٹھے ہو درد مند بیٹھے ہو اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے چار یا پانچ منٹ مسحب چونکہ یہ دن ہی ایسے ہیں مسلم کوفے کے شہید بڑی دردناک شہادت ہے مسلم بن اکھیل کی تاریخ پڑھ کے دیکھ ہار شہید کو شہید کرنے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے کربلا والوں کا نصیب ہی اپنا ہے اور مسلم کی پھر اپنا مقدر ہے جب مسلم کو دارونا مارا سے جلاد بغیرت کی تلوار مارنے کے بعد سرجدا ہوا ہے نا مسلم کلاشا نیچے گیرا ہے کیا سمجھتے ہو چار پائی منگوائی گئی وارشو کے حوالے کیا گیا کتاب کا نام ہے شہادت القبرہ علامہ رضی لکھنے والے انہوں نے اپنی دوسری جلد میں یہ بات ترج کی تین جلدوں میں یہ کتاب ہے فرماتے ہیں مسلم اور ہانی دونوں کے لاشے پڑے ہوئے تھے ابن زیاد نے حکم دیا جاؤ رسیاں لے آؤ دونوں کے پاؤں میں ڈالو ادھر گوڑوں کی کوچھوں میں باندھو دل دکھے مجھے معاف کرنا میں نے کتابوں میں پڑھا یہ ہے کوفہ کی کوئی گلی ایسی نہیں جہاں پہ لاشے پھرائے نہیں گئے آگے آگے گوڑے بدلاتے پیچھے پیچھے لاشے دور جاتی دس زلحج کو مسلم کا سر جدا ہوا آخر میں لاشوں کو پورے بازار پھرا کے سوک الغنم جہاں پہ بیڑوں اور بکریوں کا گوشت کیا جاتا تھا دونوں کے لاشے وہاں لٹکا دیئے گئے آخری جملے ہیں میں نے تاریخ کے جملے اس طرح ہی پڑے ہیں مرضی تیری اپنی ہے میں نے اسی طرح پڑا ہے دس محرم سے پہلے مسلم کا سر جدا ہوا تھا لیکن وہ سر کہاں رکھا گیا دربار میں سنبھال کے رکھا گیا تاریخ کہتی ہے دس زلحج کو جاہا تیرہ محرم کو جاہا جب آیا ہے نا سیزادیوں کا لٹا ہوا کافلا بازارِ کووہ میں گزر رہا تھا یک دم کی آواز آئی السلام علیہ کے یا عبادلہ الحسین علیہ زینب نے نظر اٹھا کے دیکھا کہا کاؤل ہے جو میرے غریب بھائی کو اس وقت سلام کر رہا ہے چاروں طرح نظر دنائی تو دیکھا سامنے بازار کے میجر دروازے پہ مسلم کا سر لٹکا ہوا تھا آج روکم اللہ آج روکم اللہ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے جب مسلم کا سر لٹکا ہوا دیکھا لہا اب مجھے نہیں پتا یہ میری ماں بہینیں سمجھ سکتی ہے اس بہین کو پتا ہے جس کو بھائی کا سر نظر آ جائے اس بیٹی کو پتا ہے جس کے بھاپ کا سر نظر آ جائے تاریخ کہتے ہیں ہر مستور گزری ہے سلام مسلم کرتا رہا ہے کوئی بی بی چوب کر کے دیکھتی رہ گئی ہے جب آئی ہے نا مسلم کی بیٹی دیکھ کر کہتی ہے بابا بتا میری جوڑی کہا میرے بھائی کہا ہے کہا وہ مسیب میں مارے گئے اللہ 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 کو واسی آلم اللہ سینہ یونک میری شکار موسیقی